آپ دیکھ رہے ہیں باق نیوز پاکستان کی آواز ان کی تکروری کے لیے درخواستیں مانگی گئی تھی ریسپونس میں چار ہزار لوگوں نے اپلائی کیا تاہم شارٹ لسٹ کیے گا امید بارو کو انٹرویوز کے لیے بلایا جائے گا واقع حکومت کا تین سالہ معاشی پلان جاری وزیراعظم کی منظوری سے وست مدتی بجٹ سٹریٹیجی پیپر کے تحت معاشی اہداف مقرر معاشی پلان کی تحت معاشی شرعہ نمو میں اصافہ مہنگائی اور مالیاتی حصارہ کم کیا جائے گا تین سال میں معاشی شرعہ نمو ساڑھے پانچ پیسد تک بڑھانے کا حدف مقرر مالی سال دوہزار ستائیس تک اور ست مہنگائی کا حدف سات پیسد مقرر ملکی برامدات سنتیس ارب پچاندے کرو ڈالرز تک بڑھانے کا حدف مقرر مالی سال دوہزار ستائیس تک درامدات کے لیے سرسٹ ارب آٹھ کرو ڈالرز کا حدف مقرر الیکشن کمیشن کا مقصود نشستے تحریک انصاف کو دینے کا فیصلہ کسی پوائنٹ پر عمل درامت میں رکاوٹ پر سپریم پورٹ سے رہنمائی لی جائے گی چیف الیکشن کمیشنر کی زیرے صدارت اجلاس انتہابی ادارے کو تنقید کا نشانہ بنانے کی شدید مذہمت چیف الیکشن کمیشنر سے ستیفے کی مطالبے کو مزحیقہ حیث قرار دے دیا الیکشن کمیشن نے کسی عدالتی فیصلے کی غلط تشریح نہیں کی ترجمان کی ایک بار پھر وضاحت تہا کمیشن کسی دباہ کو خاطر میں نہ لاتے ہوا آئین اور قانون کے مطابق کام کرتا رہے گا ٹی کے ساتھ میٹنگ میں مشابرت کے لیے مزید وقت مانگ لیا ایوان صدر میں ہونے والی ملاقات میں وزیر قانون آزم نظیر تارڑ اور اٹارنی جنرل کی جانب سے مقصود نشستوں کے فیصلے پر قانونی بریفنگ دی گئی ملاقات میں پی ٹی آئی پر پاوندی کے حوالے سے شرکہ کو مختلف قانونی پہلوں کے بارے میں آگاہی دی گئی بانی پی ٹی آئی سابق صدر اور قاسم سوری پر آرٹیکل سکس کے تحت قانونی کاروائی کے حوالے سے بھی بریفنگ تیاسی کیسز ریٹائر جرجز کے پاس نگانا مناسب نہیں حاضر سروس جرجز کو یہ کیس سننے چاہیے فواد چودری کی میڈیا سے گبتگو کہا مقصود نشستوں سے مطالق سپریم کورٹ کے فیصلے کے خلاف الیکشن کمیشن کا ریویو دائر نہ کرنے کا فیصلہ اچھا ہے الیکشن کمیشن کو چاہیے کہ چیف جیسٹس لاہور ہائی کورٹ کا فیصلہ بھی تصدیم کرے جرجز کو ڈرانے کے لیے مارشل اللہ کی باتیں ہو رہی ہیں مریم نواز کو خطرہ ہے کہ اگر فارم پینتالیس کھلے تو ان کی اپنی سیٹ خطرے میں ہیں جوڈیشل کمیشن نے تارک مسود اور مظہر عالم کو ایک سال کے لیے سپریم کورٹ کا ایڈھاک جج مقرر کرنے کی منظوری دی دی جیپ جیسٹس قاضی فائل سیسا کی زیر صدارت اجلاس میں جیسٹس منیر وقتر کی دونوں ایڈھاک ججوں کے ناموں کی مخالفت جیسٹس منصور علی شاہ اور جیسٹس یاہیہ آفیدی نے جیسٹس مظہر عالم نیا خیل کی مخالفت کی سردار تارک مسود کے نام پر جیسٹس منیر وقتر کے علاوہ کمیشن کے تمام ارکان نے اتفاق ارائے کیا جلاو گھراو مقدم میں فوال چوہ دی سمیہ دیگر کی عبوری زمانتوں میں سات اگست تک توسی لہور کی انصدادی دشتگردی دالت نے عبوری زمانتوں پر سمات کی عدالت نے تفتیشی افسر کو تفتیش مکمل کرنے کا آخری موقع دے دیا جج جیٹی سی نے ریمارکس میں کہا کہ اگر آئندہ سمات پر تفتیش مکمل نہ ہوئی تو قانون کے مطابق فیصلہ کر دوں گا حکومت نے پنجاب پرانزک سائنس ایجنسی کی مشینری کے لیے ایک ارب روپے کی منظوری دی دی میکمہ داخلہ پنجاب کا کہنا ہے کہ ایجنسی میں زیر استعمال لیب اور مشینری کے اپنیوڈیشن کی ضرورت تھی پرانی سٹیشنری اور مشینری کے متبادل جدید ٹیکنالوجی لائے جائے گی ملکی بیشتر شہروں میں شدید گرمی کے بعد آج بادل ورسنے کو دیار کراچی سمیت سندھ کے مختلف مقامات پر بارش کا امکان اسلام آباد، خیبر پکتنہا، پنجاب، بلوچستان کے بعض علاقوں کشمیر اور گلگت بلتستان میں کئی کئی بارش کی پیش ہوئی میکمہ موسمیات کے مطابق جنوبی پنجاب کے بعض مقامات پر بھی تیز بارش ہو سکتی ہے جمعہ کو ملک میں سب سے زیادہ درجہ حرارت دالبدین اور جیک ابابات میں چوالیس ڈگری سینٹی گریٹ ریکارڈ کیا گیا امریکی کانگریس میں پاکستان کی چئر پرسن شیرہ جیکسن لی چل بسی ریاست ٹیکساس سے چونسٹ سالہ چوہتر سالہ رکن کانگریس شیرہ جیکسن کینسل میں مبدلہ تھی شیرہ جیکسن سے لاب زلزلے سمیت ہر ناگہانی آفت میں پاکستان کی مدد کے لیے پیش پیش رہی وہ امریکی کانگریس میں پاکستان کی سرگرم حامی تھی شیرہ جیکسن کو دوہزار بائیس میں حلال پاکستان سے بھی نوازہ گیا جو بائیڈن پر دوبارہ صدارتی اتخاب میں حصہ نہ لینے کے لیے دباؤں میں اضافہ دو سینٹر سمیت مزید بارہ دیموکریٹس کا بائیڈن سے الیکشن نہ لڑنے کا مطالبہ امریکی صدر مخالف دیموکریٹ ارکان کانگریس کی تعداد 28 ہو گئی جو بائیڈن اور دیموکریٹ پارٹی کے درمیان ٹکراؤں میں شدد بڑھنے لگی امریکی نائب صدر کاملہ حیرس کے لیے دیموکریٹس دونرز کو صدر جو بائیڈن کی جیت کی اقین دہانی کرانا مشکل امریکی میڈیا کا کہنا ہے کہ جو بائیڈن اپنی دیموکریٹ پارٹی پر کنٹرول کھو چکے ہیں دیموکریٹ اور ارکینی کانگریس کی مخالفت کے باوجود بائیڈن دستبردار نہ ہونے اور انتخابی مہم دوبارہ شروع کرنے کے لیے بزد ہیں بنگلہ دیش میں کوٹا سسٹم کے خلاف مظاہرے 26 حصنا میں پھیل گئے ملک بھر میں کرفیو نافذ پہنچ طلب ہلاکتوں کی تعداد 105 ہو گئی مرنے والوں میں ایک صحافی بھی شامل دھائی ہزار سے زائد افراد زخمی زخمیوں میں 104 پھولیس ایل کاروں 30 صحافی بھی شامل مظاہرین نے جیل توڑ کر سیکڑوں قیدیوں کو رہا کر دیا مشکل حجوم نے جیل کی امارت کو آنکھ لگا دی بڑے شہروں میں بسوں اور ٹرینوں کی عام دورخ موطل صورتحال بدستور کشیدہ سکول اور یونیورسٹی آنبان دھاکہ کا زمینی رابطہ منکتہ درل حکومت دھاکہ سمیت ملک کے کئی شہروں میں موبائل اور انٹرنیٹ سروس موطل وزیراعظم شیخ حسینہ واجد کا حلاکتوں کی تحقیقات کے لئے دادتی کمیٹی بنانے کا اعلان ایٹی کے سائل پر کشتی میں آتف زدگی 40 تارکین وطن حلاک حدثے کا شکار ہونے والی کشتی میں 80 سے زائد تارکین وطن سوار تھے ایٹی کی کوسگارڈ نے 41 افراد کو بچا لیا متعدد افراد زخمی 11 اسپتال منتقل واقع کی سمداری ایٹی کے سیکیورٹی حکام پر آئی کلوبل ٹی ٹونٹی بابر آزم محمد رزوان اور شاہین شاہ فریدی کو نو سی جاری نہ کرنے کا فیصلہ پی سی بی کے مطابق غیر معمولی مسروب سیزن اور کھلاریوں کے ورک لوٹ کو مدنظر رکھ کر فیصلہ کیا گیا بابر رزوان اور شاہین تینوں فارمیٹ کی کھلاری ہیں ٹیم کو تینوں کھلاریوں کے خدمات درکار ہوں گی افتخار احمد محمد عامر آصف علی اور محمد نواز کو نو سی جاری اور وومنس ایشیا کپ دوہزار چوبیس میں بھارت نے پاکستان کو ساتھ پکٹو سے چکستے دی بھارتی ٹیم نے ایک سو نورنس کا حدف پندر میں آور میں حاصل کر لیا پاکستان وومنس کی سیدہ روب شاہ نے دو کھلاریوں کو آؤٹ کیا آپ دیکھ رہے ہیں باک نیوز پاکستان کی آواز